الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قرآن پاک کے یہ سات حروف سبہ احروف جو ہم تک آئمہ ناقلین کی روایات کے ذریعے منتقل ہوئے ہیں سات بڑے آئمہ ہیں جن کی قرآات قرآات سبہ کے نام سے مشہور ہیں یا پھر نسبتاً تین اماموں کو مزید شامل کر کے جو دس قرآات بن جاتی ہیں جنہیں قرآات اشرہ کہا جاتا ہے قرآات سبہ واشرہ یہ اس طرح جو ہے برائج ہے یا پھر سات کے نیچے ہر ایک کے دو دو شگردوں کو اگر لیا جائے تو چودہ روایات یا دس میں ہر ایک کے نیچے دو دو روایات لی جائیں اور اس طرح سے بیس روایات بن جائیں یا پھر ان بیس میں سے ہر ایک کے نیچے ان کے جو زیلی طرق ہیں ان کے شگردوں کی روایات ہیں ہر ایک امام سے چار چار روایات اور لہجات یہ منتقل ہوئے ہیں یہ تمام علوم جو ہیں دنیا کے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اس فقط جو ہے پڑے پڑھائے جا رہے ہیں اور ہر زمانے میں پڑھے پڑھائے جاتے رہے ہیں اس فقط مدینہ منورہ یونیورسٹی میں قرآن کالیج موجود ہے پہلے پچھتے پچاس سال سے کام کر رہا ہے اور اس نے بڑا جو ہے وہ کام جو ہے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں اس سے پہلے سے ازر یونیورسٹی میں ان کے ہاں الماہد القرآت الازحری کے نام سے ادارہ جو ہے وہ کام کر رہا تھا جس کو سمن رکھتے ہوئے مدینہ یونیورسٹی میں قرآن کالیج کھولا گیا پھر کچھ سال پہلے جو ہے ازر یونیورسٹی کے تحت بقادہ فیکلٹی جو ہے قرآن کالیج کے نام سے قلیت حلوم القرآن کے نام سے جو ہے پچھلے آٹھ دس سال پہلے جو ہے وہ بقادہ تنطوہ میں جامت الازر کے تحت جو ہے یہ ایک قرآن کالیج جو ہاں بھی کھل گیا ہے اسی طرح پاکستان کے اندر مدینہ یونیورسٹی کے جو گریجویٹس تھے بلکہ بعد لوگوں نے جو ماسٹر کیا مدینہ منورہ یونیورسٹی میں وہاں ازر کے بڑے بڑے اسازہ کو اکٹھا کر لیا گیا اور قرآن پاک کے بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے تو جو لوگ وہاں سے پڑھ کر آئے پوری دنیا میں جو ہے وہ گئے ہیں پاکستان میں جو لوگ وہاں سے قرآات پڑھ کر تشریف لے کر آئے ان میں استاذ القرآقاری محمد ابراہیم صاحب میر محمدی حافظ اللہ تعالیٰ ابھی حیاتہ ماشاءاللہ تشریف لائے انہوں نے مدینہ منورہ یونیورسٹی میں قرآن کالیج سے امفل کیا تھا پھر اسی طرح شیخ القرآقاری محمد ادریس العاصم حافظ اللہ تعالی یہ تشریف لے کر آئے یہ بھی مدینہ یونیورسٹی سے قرآن کالیج سے فارق ہیں اسی طرح استاذ القرآقاری احمد نیتھانوی صاحب مدد ذلوہو یہ جو ہیں ان اسادزہ میں شامل ہیں جو گجتہ تیس سال پہلے جو ہے پاکستان جو ہے مدینہ منورہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ان لوگوں نے آکر پاکستان کے اندر جو پہلے سے قرآات کا ایک پورا سیٹ اپ جو ہے وہ چل رہا تھا قلیمی سیٹ اپ جو ہے پاکستان میں بلکہ پورے برے صغیر میں پچھلے تین چار سو سال سے مصر کی ہی مسنت سے منتقل ہوا تھا یہاں سعودی عرب میں مدرسہ سولتیا کے نام سے ایک ادارہ تھا جہاں شیخ سعاد ابراہیم جو مصر سے وہاں تشریف لائے تھے ان سے قاری عبداللہ مکی صاحب قاری عبداللہ مکی صاحب رحمت اللہ علیہمہ ان لوگوں نے اخذ کیا پھر وہاں سے آگے منتقل ہوتے ہوتے قاری دل مالک صاحب پھر قاری دل مالک صاحب سے قاری زہار صاحب قاری حسن شاہ صاحب قاری شریف صاحب یہ سارے لوگ اسازہ قرآ کی بار موجود تھے پاکستان میں اور اب اس وقت وہ سارے اللہ کے پاس جا چکے ہیں پھر قاری زہار صاحب کے شگردوں میں قاری محمد یہیہ صاحب رسول لگری ابھی حیات ہیں جو قاری محمد ابراہیم صاحب میر محمدی جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا ان کے بھی استاد ہیں قاری صاحب ان سے پڑھ کے مدینہ منوران اینورسٹی پڑھنے کے لئے تشریف لے گئے تھے قاری محمد ادریس الاسم صاحب اور قاری آحمد میتھانوی صاحب جن کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ مدینہ اینورسٹی کے جراجویٹ ہیں یہ دونوں جہاں یہ بھی قاری زہار صاحب سے پڑھے ہوئے ہیں تو یہ لوگ جہاں مدینہ منوران اینورسٹی سے پڑھ کر آئے تو انہوں نے آ کر یہاں وہ نظام تعلیم رائج کیا جو اس وقت اینورسٹیوں کی سطح پر قرآن کالج کے نام سے سیٹ اپ اور انداز تعلیم چل رہا ہے اس سے پہلے قراءات کا سستہ موجود تھا اور اور مسلسل جو ہے یہ تمام قرآن پڑھائی جاتی تھیں لیکن اینورسٹیوں کے اسلوب میں قرآن کالج کے اندر جسرا ہمارے ہاں آج کل تعلیمی ادارے جو ہے وہ سیٹ اپ لے کے چلتے ہیں یہ انداز جو ہے انہوں نے رائج کیا پاکستان میں پہلا قرآن کالج جو ہے یہ جامعہ لہور الاسلامیہ میں لہور اسلامی کی اینورسٹی میں قائم ہوا اور اس کے جو دین تھے شیخ القرآن قاری محمد ابراہیم صاحب میر محمدی تھے اور جو سپریم کونسل تشکیل دی گئی اس میں پاکستان بھرتے بڑے بڑے قرآن اور بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کو شامل کیا گیا جن میں استاذ القرآن قاری محمد عدریس العاصم حفظہ اللہ جو ہیں وہ بھی شامل تھے قاری محمد یاگیہ صاحب رسول نگری حفظہ اللہ جو بھی حیات ہیں استاذ القرآن قاری محمد ابراہیم صاحب کے ہی استاذ ہیں وہ بھی شامل تھے اور بھی کئی لوگ جو ہیں وہ شامل تھے اس وقت قلیت القرآن پاکستان میں قائم ہوئے تقریباً تیس سال کا رسہ جو ہے ہو چلا ہے اور اس قرآن کالج سے بے شمار لوگ جو ہیں فارغ ہوئے آٹھ سالہ نظام تعلیم ہوتا ہے جس میں دو سال جو ہے قرآن پاک کا تلفظ اور تجوید جسے ہم ترتیل کہتے ہیں مخارج اور صفات جو ہیں سکھائی جاتے ہیں پورا قرآن پاک جو ہے روایت حفظ کے مطابق جو ہمارا مروجہ لہجہ ہے برسغیر کا اسے روایت حفظ کہتے ہیں امام حفظ قرآن پاک کے ایک مشہور ناطل ہیں ان کا لہجہ جو ہے برسغیر میں پہنچا ہے تو اس میں دو سال میں تعلیم اسکی ہوتی ہے پھر اس کے بعد تین سال میں سبا قراءات کی یعنی سات مشہور آئمہ جنہیں امام ابن مجاہد رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کتاب اس سبا میں نقم کیا تھا اب وہ چونکہ معروف ہو گیا تھا انداز اور اب تک یہ قرآن اکرام میں پھر قرآن سبا کی ایک اسطلاع جو ہے بقیدہ رائج ہو گئی ہے بڑی کتابیں لکھی گئیں تو تین سال میں پھر قرآن سبا میں یعنی ان کے نیچے زیلی چودہ روایات میں جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے پڑھایا جاتا ہے ان سات آئمہ میں امام نافے ہیں جو مدینہ سے ان کا تعلق ہے امام ابن کسیر ہیں یہ مکہ کے مشہور امام ہیں اس کے بعد جو ہے امام ابو عمر ہیں یہ بسرہ سے ان کا تعلق رہا پھر امام عبداللہ ابن عامر شامی ہیں ان کا شام اور دمشق سے تعلق رہا پھر امام عاصم امام حمزہ اور امام علی القسائی یہ تین لوگ جو ہیں یہ کوفہ سے ہیں تو یہ سات آئمہ جو ہیں پھر ان کے نیچے ان میں سے ہر ایک دو دو شاگرد ہیں تو یہ سات آئمہ جو ہیں ان کی قرآت پھر جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں تین سالوں میں اور پورا قرآن پاک ان سات آئمہ بلکہ ان کے نیچے زہلی جو چودہ روایات ہیں ان میں پورا قرآن پاک جو ہے وہ پھر سنا جاتا ہے جب تک کوئی طالب علم جو ہے وہ تمام روایات کو منوان سرفاتیہ کے آغاز سے سرون آج تک مکمل کر کے سنا جاتے تب تک اس کو جو ہے سند اور اجازہ نہیں دیا جاتا کہ وہ اس کو آگے پڑھا سکے اور یہی انداز دنیا بھر میرائج ہے پھر ایک سال میں تین آئمہ کی جو قرآت ہیں امام ابو جعفر ہیں ان کا مدینہ سے تعلق ہے امام نافع کی استاد تھے امام یاقوب الحضرمی جو کہ امام ابو عمر بسری جو قرآ سبہ میں سے ہیں انہی کے جو ہے شگرد ہیں ان کی قرآت جو ہے اور پھر اس کے بعد امام خلف العاشر جو امام حمزہ جو سات آئمہ میں پہلے جن کا نام گزرہ ہے ان کے شگرد ہیں تو یہ تین آئمہ کی جو قرآت ہیں ان کو پھر ایک سال میں پڑھا جاتا ہے پھر ان تین آئمہ کی جو قرآت ہیں پورا قرآن پاک اس کے مطابق اور ان کے ذائلی چھے روایات ہیں پورا قرآن پاک ان چھے روایات میں جو ہے وہ پھر سنا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے طالب علم کو اجازت دی جاتی ہے کہ اب آپ اس کو آگے پڑھا سکتے ہیں پھر آخری دو سال میں قرآت کی بھی دو قسمیں ہیں قرآت اشرہ کی بھی ایک قرآت اشرہ سغرہ ہیں ایک قرآت اشرہ کبرہ ہیں جیسے کہ میری پچھلی گفتگو میں آ چکا ہے کہ بیس نیچے جو آئمہ ہیں دس کے نیچے ان میں ہر ایک کے نیچے پھر چار چار مزید امام مشہور ہوئے ہیں تو قرآت سبہ اور قرآت سلسہ یعنی تین اور سات جو قرآت ہیں یہ امت میں جو منتقل ہوئی ہیں جن لوگوں نے ان کو نقل کیا ان میں مشہور نام امام شاعتبی رحمت اللہ علیہ کا ہے ان کی کتاب حرز الامانی و وجود تحانی جسے الشاعتبیہ بھی کہا جاتا ہے اس میں چودہ روایات اور ساتھ جو ہے آئمہ جو ہیں ان کو بیان کیا ہے امام شاعتبی نے لیکن امام شاعتبی کا انداز یہ رہا ہے کہ چودہ نیچے جو شگر تھے ان میں سے ان کے چار چار شگردوں میں سے ایک ایک شگرد جو ہے وہ صرف اپنی کتاب میں اختیار کیا بیان کرنے کے لئے تو گویا شاعتبیہ میں امام شاعتبی نے سات آئمہ اور ان کے چودہ راوی اور پھر ان کے نیچے چودہ ہی ان کے شگرد ہر ایک 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 شگرد لے کے بیان کیا پھر سلسہ میں یعنی تین جو قرآات اوپر کی ہیں ان میں معروف کتاب ہے الدررت الموضیعہ یہ امام ابن جزری رحمت اللہ علیہ قرآات کے بڑے امام ہیں ان کی اس کتاب میں تین آئمہ اور ان کے نیچے چھے ان کے شگرد جنہیں رواد کہتے ہیں اور پھر ہر شگرد سے امام شاعتبی کے انداز پر ہی انہوں نے ایک ایک جو ہے شگرد ان کا نیچے چار چار شگردوں میں سے لیا ہے سوائے امام ادریس کے امام ادریس امام خلف جو دسویں امامہ ان کے ایک شگرد ہیں ان سے انہوں نے دو شگرد نیچے لیا ہے امام مطوعی اور امام قطوعی گویا اس فقط قرآات جو شاعتبیہ اور درہ کی روح سے دنیا میں پڑی پڑھائی جا رہی ہیں ان میں دس امام ہیں اور ان کے نیچے بیس جو ہے ان کے راوی ہیں شگرد ہیں اور پھر بیس کے نیچے ہر ایک سے ایک ایک شگرد ماسوائے امام ادریس سے ان کے دو شگرد ہیں تو اس اتبار سے شاعتبیہ اور درہ میں مجموعی طور پر اکیس ترک پائے جاتے ہیں یعنی دس قرآات چودہ روایات بیس روایات اور اس کے بعد اکیس ترک یہ اس طرح سے جو ہے جو قرآات اب شاعتبیہ اور درہ کی ملا کر جو ہم پڑھ رہے ہیں انہیں قرآات اشرہ سغرہ کہتے ہیں دنیا میں اس فقط قرآات زیادہ رائج ہیں تو شاعتبیہ اور درہ کے طریق سے رائج ہیں بلکہ عام طور پر قرآات کی جاننے والے ان دو کتابوں کے ماہر ہوتے ہیں بلکہ کئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے صرف سبہ پڑی ہوتی ہے اشرہ نہیں پڑی ہوتی اور اکثر ایسے ہیں جنہوں نے قرآات اگر پڑی ہے تو اشرہ قرآات شاعتبیہ اور درہ میں جو بیان کرتا دس اماموں کی روایات کی تفصیل اس کی مطابق پڑا ہوتا ہے لیکن اب ہر امام کے جو نیچے باقی تین تین مزید شگر تھے وہ شاعتبیہ اور درہ میں نہیں پائے جاتے اس کے لئے ایک تیسری کتاب جو ہے وہ زیادہ معروف ہوئی ہے وہ بھی امام ابن جزری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کا نام ہے طیبت النشر اس کتاب میں انہوں نے ہر امام کے زیلی جتنے شگر تھے دو دو وہ بھی بیان کیے پھر ہر ایک شگر کے نیچے جو چار شگر تھے انس ساروں کے روایات جمع کرنی اور طیبت النشر میں جو قرآات دس موجود ہیں اور بیس روایات موجود ہیں اور نیچے جو تمام طرق موجود ہیں اس نسبت سے طیبہ میں بیان کردہ قرآات کو قرآات اشرہ قبرآ کہتے ہیں چونکہ شاتبیہ اور درہ میں بیان کردہ قرآات چونکہ روایات تھوڑی ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں اگر بیس اکیس روایات ہیں تو طیبت النشر کے اندر باقی ساٹھ روایات موجود ہیں بلکہ امام ابن جزری رحمت اللہ علیہ نے شاتبیہ اور درہ کی جو روایات وہ بھی انہوں نے دوبارہ بھی بیان کر دی ہیں تو طیبت النشر میں اسی کے اسی جو طرق ہیں وہ سارے انہوں نے بیان کر دی ہے اور اس وقت قرآ حضرات کے ہاں طیبت النشر کو ٹھیک ٹھیک وہی مقام حاصل ہے جو صحیح بخاری کو محدثین کے ہاں مقام حاصل ہے کہ قرآن پاک کے بعد جو ہے صحیح بخاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسحہ القتب بعد کتاب اللہ ہے تو اس وقت قرآات کی مدارس میں اہل فن کے ہاں طیبت النشر جس کی اصل جو ہے یہ نظم میں ہے طیبت النشر یعنی شیروں میں ہے اور اس کا نصر جو ہے اس کا نام ہے النشر القبیر یہ دو جلدوں میں ہے النشر القبیر اب حالیت زیادہ بھی جلدوں میں اس کی تباعت ہو رہی ہے تو النشر القبیر جو ہے یہ آٹھویں صدی حجری میں امام جزیر رحمت اللہ علیہ نے لکھی تھی اور آٹھویں صدی حجری کے بعد النشر القبیر جیسی کتاب قرآات میں جو ہے وہ نہیں پائی جاتی اسی پر اتفاق چلا رہا ہے اور ہر زمانے میں اسی کو پڑا جا رہا ہے امت کا اسی پر اجماع ہے اسی پر اتفاق ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو کچھ نشر میں ہے وہی جہاں وہ قرآن پاک میں ثابت ہے اور جو کچھ نشر کے اندر نہیں ہے نشر سے باہر ہے وہ قرآن پاک کے طور پر جہاں پڑا نہیں جا سکتا یہ درجہ اور مقام حاصل ہے نشر القبیر کو اسی نشر القبیر کو امام ابن جزیر رحمت اللہ علیہ نے طیبت النشر اس میں جہاں ایک ہزار اشعار کے اندر جہاں جمع کر دیا ہے تو پاکستان میں قرآن کالج جو جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے اس میں آخری دو سال میں ان قرآاتیں اشرا کبرہ کی طیبت النشر کے روح سے جہاں وہ تکمیل ہوتی ہے اور پھر پورا قرآن پاک جہاں ان روایات میں زیلی اسی جو ترک ہیں ان میں جب تک تاریب میں پڑھتا سنائے ناصرہ فاتح سے سورہ ناصر تک اس کو پڑھانے کی آگئی اجازت نہیں ملتی اسی انداز میں نظام چل رہا ہے جامت العظر میں مصر میں سعودی عرب کے اندر جو ہائی سٹیڈیز کی کلاسز ہیں گریجویٹ جو طلبہ ہیں وہ بعد میں ماسٹر میں آ جاتے ہیں تو عام طرح پر ماسٹر کس طرح جا کے اسی چیز کی تعلیم ہوتی ہے اب یہ لہجے جو ہیں اور یہ روایات جو ہیں جن کا بھی تذکرہ ہوا ہے اب اس وقت دنیا بھر میں ریکارڈنگ کا ایک جو ہے وہ مقابلہ اور مسابقت جو ہے وہ چل رہی ہے مجھے بیس سال پہلے کوئیت میں آنے کا موقع ملا اور کوئیت میں اس وقت تک قرآت کا محول نہیں تھا عوام الناس میں علماء تو موجود ہی تھے تو مجھے اس سے پہلے جو ہے وہ تقریباً پانچ سال سے قرآت کو پڑھانے کا خوب موقع ملا تھا تو یہاں آنے کے بعد جو ہے ہمارے جو چاہنے والے تھے محبت کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ ان قرآت کا ہمیں تعرف کروائیے تو ہم نے پہلے سال ہی سے یہاں ریکارڈنگ کا سسا شروع کر دیا اور قرآن پاک ہر روز جو ہے ہم ایک الگ روایت میں ایک الگ جو ہے وہ قرآت میں جو ہے وہ نقل کر کے بقیدہ جو ہے لوگو کسنایا کرتے تھے آج سے اٹھارہ سال پہلے قرآن پاک کے یہ جو بیس معروف لہجے ہیں جو کہ شاتبیہ اور دورہ میں موجود ہیں جنہیں قرآتِ اشرا سغرہ کہتے ہیں میرا پورا قرآن پاک جو ہے والحمدللہ قیام اللہیل میں آخر دس راتوں میں الحمدللہ ریکارڈ ہوا اور قویت کے بزاروں میں معاشرہ موجود ہے یوٹیوب پہ بھی اس کا لنک جو ہے وہ آپ دیکھنا چاہیں تو مل سکتا ہے میرے نام کے ساتھ اگر عربی میں یا انگلیش میں نام لکھ لیں الشیخ المقری حمزہ مدنی عربی میں نام اس طرح ملے گا اور انگلیش میں جو ہے حمزہ مدنی لکھ دیں تو اس کا لنک جو ہے وہ انشاءاللہ مل جائے گا تو بیس جو ہیں الگ لگ حصوں میں ہم نے جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ قرآن پاک کی روایت رائج ہے صورت آل امران جو ہے روایت ورش اننافع میں ریکارڈ شدہ ہے یہ لہجہ مراکش میں پائے جاتا ہے یہ آپ جہیں یوٹیوب پہ جا کے اس کو سن سکتے ہیں اسی طرح روایت دوری ہے جو امام ابو بسری جو ہیں ان کے شگرد ہیں نیچے بیس میں سے ان کا لہجہ جو ہے سودان میں پائے جاتا ہے تو صورت المائدہ یا غالباً صورت الانعام ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اس لہجہ میں ریکارڈ شدہ یوٹیوب پہ آپ سن سکتے ہیں اس سر ریت حفظ ہے یہ صورت الحجر اور صورت النحل اور صورت بنی اسرائیل اس میں یہ لہجہ ریکارڈنگ کی صورت میں موجود ہے تو یہ معاملہ ہم نے یہاں شروع کیا تقویت میں آکے پھر ہمارا اس کے بعد ایک یہ سوچ رہی کہ ہم تمام ان روایات کو بقیدہ ریکارڈنگ کی صورت میں ہر ایک قرآن کو مکمل طور پر ریکارڈ کرنے تو پچھلے اٹھارہ سال میں الحمدللہ جو اللہ رب العزت نے فضل فرمایا ہے کرم فرمایا ہے اس وقت تک ہم نے یارہ الگ الگ روایات میں مکمل قرآن پاک جو ہے والحمدللہ ریکارڈ کر لی ہیں جن میں سے ابھی تک یہاں نشر کوئی نہیں ہوا لیکن اس کے علاوہ کئی اور ادارے جو ہے وہ بھی اس حصے میں جو ہے وہ کمپیٹیشن میں ہیں کہ وہ اس کام کو لے کر آئیں خانہ قابہ مسجد الحرام کے بلکل پاس یہ ایک تسجیلات ہیں تسجیلات الحنین الاسلامیہ کے نام سے جو لوگ جو ہے عمرہ یہ حج کرنے جاتے ہیں وہاں مصفلہ روڈ پر جو ہے شاعر ابراہیم خلیل جو ہے شروع میں ہی جو ہے وہاں یہ تسجیلات موجود ہیں انہوں نے آج سے تقریباً کوئی بیس سال پہلے تقریباً جو ہے بارہ یا تیرہ روایات مختلف انہوں نے پورے قرآن ایک آرڈ کر کے نشر کیے تھے اب وہ کافی آگے جا چکے ہوں گے اس طرح بعض دیگر ادارے جو ہیں یہ بھی کام کر رہے ہیں قرآن پاک اشارت کا سب سے بڑا ادارہ انہوں نے بھی تقریباً چار روایات میں قرآن پاک ریکارڈ کی ہیں اب تک مختلف روایات میں تو ہم اس انداز میں جہاں یہاں چل رہے ہیں پھر ہم نے ایک یہاں کام یہ بھی کیا قرآن کالج جو ہمارے ہاں لہور میں پاکستان میں پہ جاتا ہے میرے پاس اس کی ذمہ داری ہے ہم نے ایک کام یہ بھی کیا کہ قرآن پاک کے ان لہجات کو عوامی سطح پر متعارف کروانے کے لئے ان قرآن پاک کے ان لہجات کے مطابق بقاعدہ جو ہے قرآن پاک کے نسخے جو ہیں وہ تیار کر دیے جائیں تاکہ لوگوں کو اس کا تعروف ہو جائے ہمارا جو قرآن کالج ہے اس وقت اس کی جو سپریم کونسل ہے اس میں دنیا بھر کے بڑے بڑے قرآن حضرات مختلف ممالک سے موجود ہیں اور اس کی سپریم کونسل کے جو ہیڈ ہیں اس وقت عالم اسلام کے تجوید و قرآن میں جو سب سے بڑی شخصیت ہیں ڈاکٹر احمد عیسیٰ المعاصر آوی جو مصر کے اندر جو ہے تجوید و قرآن کے سب سے بڑے استاد کے مسنت پر ابھی بھی جو ہیں فائز ہیں وہاں قرآن حضرات کے سب سے بڑے استاد شمار ہوتے ہیں وہاں جو ان کا قرآن کالج ہے اس کے بھی ذمہ دار رہے پھر ان کے ہاں جو قرآن پاک کی تصحیح کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے عزر شریف کے تحت اس کے بھی ہیڈ رہے ہیں اسی طرح وہاں جو دنیا بھر میں قرآن مصر کے تلاوت کرنے جاتے ہیں ان کے تلاوت کرنے کے لیے ایک میار انہوں نے مقرل کیا ہے کہ ان کا پہلے امتحان لیتے ہیں اور امتحان میں اگر ان کی تلاوت فنی میارات پر پوری اترتی ہو تو اس کے بعد ان کا جو ہے وہ بقیدہ ان کو ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے کمیٹی بنائی ہوئے اس میں شامل کیا جاتا ہے اس کو نقابت القرآن مصری کہتے ہیں یہ جتنے قرآن اکرام اچھی اچھی تلاوتے کرتے ہیں مصر کے یہ سارے اس کا حصہ ہوتے ہیں تو یہ اس کمیٹی کے بھی ہیڈ رہے ہیں تو یہ ہمارے اس وقت قرآن کالج جو لہور میں موجود ہے اس کی سپریم کونسل کے ہیڈ ہیں تو یہ جو مختلف روایات میں قرآن پاک ہم نے جو ہے ایک پروجیکٹ جو ہے سوچا تھا اور آج سے بیس سال پہلے ہم نے شروع کیا تقیباً اس میں تیس کے قریب جو ہے لوگوں نے کام کیا اس پروجیکٹ کی تیاری میں اور پھر قرآن پاک کے جو ہے مختلف نسخے جو ہے ہم نے تیار کیے جن کے اندر ان ڈیالکس کو جو ہے وہ کس طرح ہم جو ہے وہ شو کر کے دکھا سکتے ہیں تاکہ اگر کوئی آدمی گھر بیٹھے جو ہے چیزوں کو سمجھنا چاہے تو قرآن پاک ریٹن صورت میں بھی اس کے سامنے ہو اور ریکارڈنگ کی صورت میں بھی اس کے سامنے ہو تاکہ جو ہے وہ سمجھ سکے کہ فرق کیا ہے جو اس وقت مختلف لہجات کا جو فرق جو ہے وہ جو پڑھایا جاتا ہے تو اس کے لئے آسانی ہو سکے تو یہ بیس جو قرآن پاک کے لہجے ہیں قرآن اشرہ سغرہ کے نام سے ان میں الگ الگ نسخے جو ہیں ہم نے تیار کیے شیخ دکتور احمد عیسی علمہ سراوی جو کہ اس وقت سب سے بڑی شخصیت ہیں وہ اس کمیٹی کے ہیڈ تھے اور یہ کام الحمدلہ مکمل ہو گیا ہے آج سے دو سال پہلے اور پھر جو ہے یہ اس وقت قویت حکومت میں ہم نے دے دیا ہے وزارت الوقاف قویت کو اس وقت وہ اس کو الحمدلہ شاہر کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو الحمدلہ یہ کام اللہ کا فضل سے ہوا ہے قرآن میں اللہ کا فضل سے مجھے جہاں ریکارڈنگ کا موقع ملا ہے جہاں ان نسخوں کی تیاری کا موقع ملا ہے وہیں قرآن کے تعارف کے لیے عوام الناس میں جو ہے اس کا انٹرڈکشن اچھے انداز میں ہو جائے ہم نے ایک رسالہ بھی شروع کیا اس کا نام رشت ہم نے رکھا تو اس وقت رشت کے اگرچہ کئی شمارے نکل چکے ہیں لیکن ہم نے اس کی کچھ خاص اشارتیں رکھیں صرف قرآن کے حوالے سے تعارف کے حوالے سے اس کو ہم قرآن نمبر کہتے ہیں تو اس وقت ہمارا جو رسالہ جو چھے مینے بعد نکلتا ہے اس کے تین خاص قرآن نمبر اب تک نکل چکے ہیں ہر قرآن نمبر ایک ہزار قریب صفحات کو مشتمل ہے اور ان کے اندر جہاں وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں علمی مباحث موجود ہیں بے شمار بڑے بڑے علماء پوری دنیا بھر کے جو ہے اہل علم میں ان کے مضامین ہم نے اس پہ جو ہے وہ شائع کی ہے بڑی محنت اس کے پر جو ہے وہ ہوئی ہے تو تین قرآن نمبر جو ہے وہ ششمائی رشت کے اس وقت تک جو ہے وہ موجود ہیں یوٹیوب پر ہمارے ادارے کی ویب سائٹ ہے کتابوسنو.com کے نام سے اردو زبان کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے اس پر یہ رشت کے نام سے آپ اگر سرچ کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے اس کے تین و قرآن نمبر مل جائیں گے اس وقت اس رسالے کا چوتھا قرآن نمبر ہم تقریبا پچھلے لیٹ دو سال سے محنت کر رہے ہیں کہ لیاں اسم نے بارہ سو صفات میں انشاءاللہ یہ تقریبا ہماری تیاری ہو چکی ہے اور اس میں سو کے قریب افراد ہیں انہوں نے مضامین لکھے ہیں مختلف پہلوں پر تو ان قرآن نمبر سے الحمدللہ جو ہے ان چیزوں کو بڑا سمجھا جا سکتا ہے میں نے تو بڑے مختصر انداز میں یہ چیزیں بیان کی ہیں وہاں علم کا ماشاءاللہ پورا سمندر آپ کو ملے گا تو ان چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیے یہ رسالہ بھی میری ایڈیٹرشپ میں نکل رہا ہے اس کے علاوہ پھر قرآن کے جو داخلی انٹرنل جو اس کے مسائل ہیں اہل فن جو ہیں ان کے لئے میں نے الحمدللہ کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں میری تین جلدوں میں مشتمل قرآن کی ایک کتاب ہے جامل اصول کے نام سے تقریباً تین ہزار صفحات میں ہے یہ کتاب جو ہے یہ بھی آن لائن جو ہے دستیاب ہے جامل اصول کے نام سے جو ہے وہ اگر اس کو سرچ کریں گے کتاب حسنل.com سے تو یہ آپ کو وہاں سے دستیاب ہو جائے گی تو اس سارے کام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے پڑھنے پڑھانے کا سرسہ جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے تقریباً پچی سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہو قرآت کو اور الحمدللہ پاکستان کے کبار اسازہ جو ہیں ان میں سے ہر ایک سمجھے پڑھنے کا اللہ رب العزت کے فضل کرم سے موقع ملہ ہے اور اس وقت جو ہے یہ جو عالم اسلام کے سب سے بڑے استاد ہیں یہ اس وقت ہماری کمیٹی کے ہیڈ بھی ہیں تو یہ معمولی مقصر میں نے انٹرڈکشن ضروری سمجھا کے بیان کیا جائے تاکہ جو ہے جو لوگ ہماری باتیں سن رہے ہیں انہیں اندازہ ہو کہ یہ باتیں جو ہیں وہ کس مرحلے کے بعد آپ کو جو ہے سننے کا موقع مل رہا ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے قرآن پاک کے ان لہجات کا جن کا یہاں تفسیر سے تعریف آیا ہے ان میں سے ہر لہجے کو کچھ پڑھ کر جو ہے وہ تھوڑا سا فرق کے ساتھ آپ کے سمجھ رکھا جائے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ جو کچھ یہاں نظریاتی طرح بیان کیا گیا ہے وہ پریکٹیکل جو ہے وہ کیا چیز ہے کیونکہ کئی دفعہ جب ہم ان باتوں کو ایک تھیوری کے طور پر سنتے ہیں تو اس وقت ہمارے ذہن میں ایک ایسی شکل آ جاتی ہے کہ شاید قرآن پاک کے یہ لہجے جو ہیں وہ ترات انجیل کے طرح اس کے مختلف جو ہیں وہ ایڈیشن ہیں یہ مختلف شاید قرآن پاک کے انداز ہیں کہ جیسے وہاں جو ہے تحریف ہو گئی تو قرآن پاک میں بھی مختلف طرح ہے میں نے جیسے کہ ذکر کیا کہ یہ مختلف قرآن پاک نہیں ہے قرآن پاک ایک ہی ہے اس کے بولنے کے اس کے پڑھنے کے سٹائل ہیں اس کے لہجات ہیں تو انشاءاللہ ہم بعض روایات جو کہ دنیا میں اس وقت جہرائج بھی ہیں ان میں آپ کے سمجھے بعض معروف جگہ کے تلاوت کریں گے اور پھر میں اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سمجھے نشاندہ ہی کروں کہ اس وقت جہرائجہ جو پڑھا گیا ہے تلاعات کا بہمی تنوہ ہے یہ تنوہ جو ہے کس قسم کا ہے تو اب ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ہی اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ میں وضاحت بھی ساتھ کرتا جاؤں گا